سیداللہ خلیل فارورڈ ڈگری کالیج پارک سٹیڈی کا لیکچرل ہوں آج ہمارا ٹاپک ہے اٹھارہ سو ستاون جنگی ازادی کے نتائج اٹھارہ سو ستاون جنگی ازادی جو مسلمان اور انگریزوں کی درمیان لڑی گئی اس سے پہلے ہم اس کے اصباب اور واقعات کو جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اٹھارہ سو ستاون جنگی ازادی کے بعد اس کے کیا نتائج نکلے مسلمانوں پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس جنگ کے کیا نقصانات مسلمانوں کو ملے اس جنگ سے کیا نقصانات مسلمانوں کو ملے سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ نتائج میں آتے ہیں وہ دہلی پر قبضہ کے بعد مغل دربار کا خاتمہ ہوا یہاں پہ مغل حکومت جو سینکڑوں سالوں سے آ رہی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا اس کے بعد جنگی ازادی لڑنے والے فوجیوں اور علماء کرام کو شہید کر دیا گیا بڑی تعداد میں اس میں تقریبا پانچ لاکھ کے قریب جو ہے فوجی اور علماء کرام کی تعداد بندی ہے جن کو شہید کر دیا گیا معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو لوٹا گیا معاشی لحاظ سے مسلمانوں کو لوٹا گیا ان کی جو زمینی تھی ان کی جو جہدادی تھی وہ مسلمانوں سے لئے گئے سیاسی طور پر ان کو اختیارات سے محروم کر دیا گیا جو بڑے بڑے عوضے تھے سب وہ انگریزوں نے ہندو کو دیئے کیونکہ وہ ایسی جنگ کا جو انہوں نے انگریزوں نے جتنے بھی سرکر بڑے عوضے تھے انہوں نے وہ ہندو کو دیئے کیونکہ وہ اٹھارہ سو ستاون جنگی ازادی کے ذمہ دار جو ہے وہ مسلمانوں کو ٹہراتے تھے مذہبی طور پر ان کی توہین کر دی گئی مسلمانوں کی جو ہے وہ مذہبی طور پر ان کی توہین کر دی گئی معاشرتی لحاظ سے ان کو ظلیل اور خوار کر دیا گیا نفسیاتی طور پر ان کو ڈرائیا اور دمکایا گیا اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کپنی کا حکومت ختم ہوا تو تاج برطانیہ کا حکومت کا آغاز ہوا اٹھارہ سو ستاون میں جو جنگ لڑے گئی تو اس کا فیصلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ جو ایسٹ انڈیا کپنی آئی تھی اس کا حکومت جو ہے وہ ختم ہوگا اور یہاں پہ جو بھی حکومت آئے گا وہ تاج برطانیہ کی مرضی سے آئے گا یہاں پہ جو بھی وہ اسرائے آئے گا وہ تاج برطانیہ کے انڈر جو ہے وہ کام کرے گا ماتحت کام کرے گا اور آخری پوائنٹ ہمارے پاس جو ہے دیوبند اور علی گرد کا قیام یہاں پہ دو تحریکی تھی جو ہے یہاں سے آغاز ہوگی اٹھارہ سو ستاون جنگ اعزادی کے بعد ایک عمومی نتیجہ یہ بھی برامد ہوا کہ اس جنگ کے بعد کے دور میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے دو مقاطب فکر دیوبند اور علی گرد کے نام سے قائم کیے ان اداروں کا قیام مسلمان ہند کے بہترین مفاد مہتا اور وقت کی اہم ترین ضرورت بھی تھی جنوبی ایشیا میں اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کو اسلام کی اصل روح سے واقف کرنے میں دیوبند کا کردار لاسانی رہا جبکہ علی گرد کی جو تحریک تھی نے مسلمانوں کو جدید علوم کے زیور سے مالا مال کیا اور ان میں اس احساس کم تری کو ختم کیا کہ وہ جدید تعلیم اور ٹکنالوجی کے میدان میں ہندو سے بہت پیچھے ہیں ان مقاطب فکر سے قوم مسلم قوم کی عظیم فرسند اور سبوت فارغ ہوئے جنہوں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑنے اور جنوبی ایشیا میں ہندو کی دامی حکمرانی اور غلامی سے مسلمان ہند کو بچانے کی ناقابل فراموش کردار اور قابل فخر کرنا میں سرانجام دیئے اس کے بعد ہمارا جو لکچر ہوگا وہ تحریک علی گرد پہ ہوگا تحریک علی گرد کا قیام اور پھر انہوں نے کس کس شعبے میں کام کیا انشاءہ یہ اگلے لکچر میں ہم اس کو پڑھیں گے سیاد کا ہے حکم اے مرغ چمن بن لبد بن زبان بن نفس بن دن بن بقول بہادر شاہ زفر جسے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ قابلی دار ہے غالب جو جنگ برائی آزادی کے این شاہد ہے کہتے ہیں چوک جس کو کہی وہ مقتل ہے گر بنا ہے نمون زندان کا شہر دلی کا ذرا ذرا خاک ہے تشنا خون ہے ہر مسلمان کا یعنی یہاں پہ ہر مسلمان کا خون کا قطرہ اس میں شامل ہے شامل ہے موسیقی موسیقی